بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھا کہوں گے خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کی ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شروعار میں لاسٹک لگانے کا بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے دیکھیں میں نے جو نیفے کے لئے ایک سے ڈیڑھ انچ کا کپڑا چھوڑا تھا گیپ اس کو پہلے میں اس طرح سے ٹرن کر کے تھوڑا تھوڑا مول لیتی ہوں تقریباً ہاف ہاف انچ کا میں نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اس طرح دیکھیں میں پہلے فولڈ کر لیتی ہوں یہ ڈیڑھ انچ کا میں نے گیپ چھوڑا تھا پہلے یہ سلائی لگانے کے لئے اس کو دیکھیں یہ فولڈ کرنے کے بعد میں پہلے سمپل طریقے سے جیسے شروعار کا آپ نیفہ مولتی ہے نا اس طرح سے میں اس کو تقریباً دو انچ کا اس طرح نیفہ مول لیتی ہوں یہ لاسٹک آپ لگائیں بہت ہی آپ ایزی طریقے سے لگا لیں گی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو اور آسانی کے ساتھ آپ یہ لاسٹک لگا لیں گی پہلے آپ سمپل نیفہ سارا فولڈ کر لیجئے دو انچ کا یہ میں پہلے اپنی پورے نیفہ جو میں نے رکھا ہوا تھا اس کے لیے یہ میں بیلٹ والی شلوار پہ لگا رہی ہوں لاسٹک تو میں اس کو پہلے فولڈ کر لیتی ہوں دیکھیں یہ میں نے نیفہ کو فولڈ کر لیا ہے اپنی سمپل طریقے کے ساتھ اور لاسٹک کو میں نے لیا ہے ڈبل فولڈ کر کے تقریباً بارہ انچ کا مجھے لاسٹک چاہیے تو میں نے صاف انچ اس سے اوپر رکھا ہے ساڑھے بارہ ہی ٹھیک ہے یہ لاسٹک اپنی میئر کے مطابق کی کٹا کریں تو تقریباً جو نارمل سائز ہوتا ہے وہ تھرٹین ٹویل تک ٹویل یا تھرٹین انچ تک نارمل سائز کا لاسٹک بن کرائی جو ہوتا ہے اس طرح سے دیکھیں اس کو میں نے گرہ لگا لی ہے لاسٹک کو اور اب میں نے یہ جو نفہ تیار کیا ہوا تھا اس کے بیچ میں میں نے یہ سارا لاسٹک پہلے اس طرح سے گزار لینا ہے دیکھیں یہ میں گزار لیتی ہوں اور اس کا ایک کورنر جو ہے نا یہ والا اس پہ میں سلائی لگا لیتی ہوں حلقی تاکہ یہ بالکل جو سیدھا کرنے میں آسانی رہے گی ایک ساڑھے میں نے اس کی سلائی لگا لی ہے اور اب اپنے پورے لاسٹک کو اس طرح سے اس طرح فولڈ کر کے اس طرح اس کے اوپر میں نے سلائی لگا لینا ہے اس سلائی کو پکا کر لینا ہے ٹھیک ہے تین چار بار اس کے اوپر میں سلائی لگا کے پہلے اس کو بند کر لینا ہے لاسٹک لگانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن سب سے آسان اور یہ ایزی طریقہ ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں دیکھیں اس کو میں پہلے پکا کر لیتی ہوں میں نے اس کو اچھے طریقے سے فکس کر لینا ہے تین چار سلائیوں کے ساتھ بگنرز ہیں تو آپ یہی طریقہ استعمال کیا کریں اس میں ایزی رہے گا یہ دیکھیں اس کو میں نے اب اچھے طریقے سے اس کے اوپر تین چار سلائیوں کے ساتھ اس کو پکا کر لیا اور آپ اپنے پوری لاسٹک کو اس طرح سے میں نے سیدھا کر لینا ہے یہ سیدھا کرنے کے بعد دیکھیں اب میں اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگا لوں گی اس طرح اور اپنے یہ دیکھیں دونوں سائٹوں سے اس کو میں کھیجوں گی فول جتنا اس میں لاسٹک میں کھیجاؤ ہے نا یہ پورا اس طرح سے میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کے کھینچ کے تو اس کے اوپر میں نے اب یہ سلائی لگا لینا ہے فول ایسے بالکل چنرس وغیرہ نہیں آنی چاہیے جتنا آپ کھیجاؤ میں کھینچ سکتی ہے نا اس کو یہ کھینچ کے آپ اس کے اوپر سلائی لگا لیں ملکل نیٹ اور کھین طریقے سے یہ پسٹک لاکی ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پسٹک میں رہ سے سلائی لگ کی ریڈی ہو گیا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو گئی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازتیں اللہ حفظ